وہ سیدھا مقدس اوراق کا کیا کیا جائے یہ بھی میں نے پوچھا تھا اتفاق سے لیکن ایک مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مثلا فرض کریں کوئی قرآن ہے کوئی روایتوں کی کتاب ہے کوئی دعاوں کی کتاب ہے وہ سیدھا ہو رہی ہے لیکن بائن بائن کروائیں تو ٹھیک ہو جائے گی تو ٹھیک کروالیں تو آسان حل ہے اس کا لیکن ایک مرتبہ اتنے وہ سیدھا ہو چکے ہوتے ہیں کہ ادھر سے پکڑو تو ادھر سے پھٹتا ہے ادھر سے پھٹتا ہے اتنے پرانی ہو چکی ہوتی ہے پیپر بھی اتنا زیادہ وہ سیدھا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ایسوں کے بارے میں جو جواب دیا گیا ہے آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا کام کریں کہ جس سے یہ ختم بھی ہو جائے اور اس کی توہیم بھی نہ بنتی ہو بعض لوگ اس کو دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ پانی میں رہ رہا ہے کہ اور زیادہ گل کے ختم ہو جائے گا بعض لوگ اس کو جو انہوں نے بتایا تھا جن سے میں نے سوال پوچھا تھا آگا سے انہوں نے کہا کہ اس کو مثلا فرض کریں کہیں دفن کر دیا جائے بھلے اس کو دفن کر دیا جائے تو یہ بھی ایک راہ حل ہے البتہ ان کو جلایا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ توہین شمار ہوگی مثلا قرآن کے اوراک ہیں یا مثلا احادیث کے اوراک ہیں یا دعاوں کی کتابیں ہیں جو اتنی بہت سیدھا ہو چکے ہیں آپ ان کو جلائیں یہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ توہین ہے اور توہین ان چیزوں کی مقدسات کی جائز نہیں ہے لیکن دفنان یا پانی میں ڈال دینا اس قسم کا کوئی اور کام انجام دینا جساں مثلا ایک مسئلہ توزیم میں دیا ہوئے قرآن کو اگر نجست سیاہی سے لکھ دیا جائے تو کیا کیا جائے اس میں نے کہا کہ اس کو اتنا زیادہ ختم کر دیا جائے کہ وہ مثلا اس کی جو اوپر کی سیاہی ہے وہ ختم ہو جائے مثلا آپ نے اتنی زیادہ اس کے اوپر اینک ڈال دیئے یا کوئی ایسی چیز ڈال دیئے کہ وہ قرآن نہیں رہا مثلا یہ جو لکھا تھا وہ لکھا ہوا نہیں رہا یا مثلا بعض مشینیں آتی ہیں ان کو بہت چھوٹا چھوٹا کر کے جو ہے ان کو پھر آپ سمندر میں ڈال دیں تاکہ جلی گل جائے اس قسم کی کوئی بھی ایسا کام کے جو اس کی توہین کا بھی سبب نہ بنے اور وہ جو ہے پیپر ختم ہو جائے ایسا کام کیا جا سکتا ہے